اسلام علیکم ناظرین جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے بہت سارے خواب دیکھتے ہیں ہم اپنی لائف کے گولز بناتے ہیں اب یہ گول ہر انسان کی زندگی کا گول مختلف ہوتا ہے ایک سٹوڈنٹ ہو سکتا ہے اس کی زندگی کا گول یہ ہو کہ اس نے امتحان میں اچھے نمبر لینے ہے اسی طرح ایک انسان جو بزنس کرتا ہے اس کی زندگی کا گول یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بزنس کو زیادہ سے زیادہ گرو کروائے جب ایک انسان اپنے گول کو سیٹ کر لیتا ہے سیٹ کرنے کے بعد اس کو حاصل کرنے کے لیے اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے میند کرتا ہے پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ اپنے گول کو حاصل کر لیتا ہے جب وہ گول کو حاصل کر لیتا ہے تو اس کے آگے اگر نیکسٹ گول نہیں ہے تو وہ کوشش کرنا چھوڑ دیتا ہے اسے ہم کمفرٹ زون کہتے ہیں سو کمفرٹ زون ایک ایسی زینی حالت ہے جس میں آپ نئے گولز نہیں بناتے جب نئے گولز نہیں بناتے تو آپ پھر کوشش کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور جب آپ کوشش کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو آپ زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے اگر کمفرٹ زون کے اپوزٹ ورڈ یوز کریں تو وہ ہے گرو کا اگر آپ کمفرٹ زون میں ہیں اس کا مطلب ہے آپ گرو نہیں کر رہے کمفرٹ زون میں چیزیں وقتی آپ کو آسان لگیں گی لیکن زیادہ دیر تک کمفرٹ زون میں رہنا آپ کے لئے خطرناک ہے کیوں اس میں آپ کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں آپ کی کمفرٹ زون میں رہنا آسانی میں رہنا آپ کی حیبٹ بن جاتی ہے آپ اسی میں خوش رہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو زندگی ہے وہ آٹو پہ لگ جاتی ہے اللہ دلہ نے انسان کو اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ اس کی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ اس وقت کھل کر سامنے آتی ہیں جب وہ کوشش کرتا ہے محنت کرتا ہے آپ انسان کو اور مشین کو دیکھ لیں اگر یہ پڑی رہیں استعمال میں نہ ہو تو یہ بیکار ہو جاتی ہیں آپ کو یہ گاڑی لیں بلکل نئی گاڑی اگر ایک مہینہ وہ گاڑی کھڑی رہے وہ بلکل بیکار ہو جائے گی بلکل اسی طرح انسان کا ذہن ہوتا ہے کہ انسان اپنے ذہن کو استعمال اگر کرنا چھوڑ دے محنت کرنا چھوڑ دے تو وہ بیکار ہو جاتا ہے اس لئے اگر آپ زندگی میں ایک گول حاصل کر لیں تو اس کے بعد نیا گول ضرور بنائیں آپ نے رکنا نہیں ہے چلتے رہنا ہے وہ بڑا اچھا ایک شعر ہے کہ ہر ایک مقام سے آگے ہے مقام تیرا حیات ذوکے سفر کے سوا کچھ نہیں آپ نے زندگی میں اگر آپ نے کمفرٹ زون کو چھوڑنا ہے تو آپ کو گروہ کرنا پڑے گا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کمفرٹ زون کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں اب جب بھی کوئی نیا کام کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو آپ بسیکلی وہ کمفرٹ زون کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں یہ فیصلہ کوئی سکل ہو سکتی ہے کوئی عادت ہو سکتی ہے مثال کے طور پہ آپ جہاں پہ کام کرتے ہیں وہاں پہ جو ریکوائرمنٹ ہے وہاں کی ریکوائرمنٹ میں ایک لینگویج ہے انگلیش لینگویج وہ لینگویج آپ کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے تو آپ کیا کرتے ہیں آپ اس لینگویج کو سیکھ سکتے ہیں آپ اس لینگویج کو سیکھیں گے تو آپ زندگی میں پھر آگے بڑھ جائیں گے یہ نیا کام کوئی عادت ہو سکتی ہے مثال کے طور پہ ٹائم منیجمنٹ آپ جہاں پہ کام کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے بہت سارے کام وقت کی پابندی کی وجہ سے اور وقت کو صحیح طور پہ استعمال نہ کرنے کی وجہ سے رہ جاتے ہیں تو آپ ٹائم منیجمنٹ کے سکلز کو دیکھتے ہیں ان سکلز کو سیکھتے ہیں ان سکلز کو سیکھ کے آپ وقت کا بہترین استعمال کرنا سیکھ جاتے ہیں یہ جو کام ہے یہ آپ کا کوئی رویہ بھی ہو سکتا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ انسان کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ انسان خود ہوتا ہے اور وہ انسان کا رویہ ہوتا ہے وہ رویہ تنقیدی رویہ ہوتا ہے آپ اپنے اس رویہ کو بھی چینج کر سکتے ہیں آپ زیادہ سے زیادہ دوسروں کی تعریف کر سکتے ہیں دوسروں کے کام کی تعریف کر سکتے ہیں دوسروں کو ایک نالج کر سکتے ہیں تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ آپ کو کمفرٹ زون سے باہر لے کے آتی ہیں